اس لئے اس سمیں کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے یہ جو سمیں آپ لوگوں کو ملا ہے اس سمیں کا آپ لوگ بھرپور اپیوک کریے یعنی کہ جب کھیل کے میدان میں آپ لوگ آئے ہیں تو کیول اور کیول کھیل کے بارے میں سوچنا ہے اس سمیں سارا دل، دماغ، سارا شریف، ساری آتما، سارا بیوار کیول ایک کام کے لئے ہونا چاہیے وہ کیول اور کیول کھیلنے کے لئے ہونا چاہیے یعنی جو بھی کام کرو وہ کام پورے پرانوں پرڑ کے ساتھ کرو پورن منویوک کے ساتھ کرو اور پورن سمرپڑ کے ساتھ کرو اور جو ہم پورن سمرپڑ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ نسچت مانیے گا کہ سفلتہ اوز سے ملے گی ہمارے ایسے بہت سارے دھارن ہیں کھیل کے چھتر میں ہم پیٹی اوزا کا نام لیتے ہیں سارے کے سارے انہوں نے بڑی گریبی میں بڑے آبھاؤں میں اپنے جیوت کو پرانم ہو دیا لیکن اچھا سکتی کے نمبر محنت کے نمبر پریشن سے لگن سے اور اتخاب سے کیونکہ جیول میں اگر اتخاب نہیں ہوگا تو ارجہ نہیں آئے گی ارجہ نہیں آئے گی تو کام نہیں ہوگا اور ہمارا لگن سے حاصل نہیں ہوگا اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے جیول میں ارجہ ہو جانے چاہیے اور ارجہ کم آئے گی جب من پر اتخاب ہوگا جب ہم گروہ اتخاب ہو جائے گی تو ہمارے اندر کی ارجہ وہ بھی کم ہو جائے گی جب ارجہ کم ہو جائے گی تو کام کرنے کی جو چھمتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گی لکس ہم سے دور ہو جائے گا اور لکس کو ہمیسا پاس رکھنا ہے لکس کو اگر پانا ہے تو جیون میں سنکلپ لینا ہے اور سنکلپ ایسا نہیں لینا ہے سنکلپ لینا ہے بکلپ رہی سنکلپ سنکلپ میں بکلپ نہیں آنا چاہے ہمیں جیون میں کوئی سبلتا پاپ کر دی ہے تو اس میں چاہے کتنی بادھائیں آ جائے کتنی مشکلیں آ جائے کتنی پریشاں نہیں آ جائے کتنی بھی رکاؤٹیں آ جائے اگر ہم نے جیون میں سنکلپ لے لیا ہے تو سنکلپ ضرور پورا ہوگا اور ایک ہی کارن ہے کہ ہم اپنی منجل تک نہیں پہنچیں گے منجل ہم سے دور جائے گی ہمارا لکس ہم سے اوجل ہوگا وہ تب ہوگا جب ہم اس میں کوئی بکلپ لے آئیں گے سنکلپ میں کسی بکلپ کا نہ آنا ہے یہ سنکلپ کا پورا ہونا ہے اور سنکلپ میں اگر بکلپ آ گیا تو ہمارا لکس ہم سے دور چلا گیا لکس ہم سے اوجل ہو گیا سپنے ہم سے رونٹ جاتے ہیں منجل ہم سے دور چلی جاتی ہے راستے ہمارے بھٹک جاتے ہیں اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آپ یہاں کھیلنے آئے ہیں آپ یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہیں آپ یہاں پر سیکھ کر جائے گے یہ جیون میں بار بار یہ یہ بچپن یہ جوانی یہ جندگانی یہ بار بار ملنے کی چیز نہیں ہے یہ بار بار نہیں ملے گی میں نے آپ کو اسی لئے اس کا محتو بتایا سمجھے کا یہ جوانی یہ جندگانی یہ بچپن یہ یوں ہی برباد کرنے کا سمجھ نہیں ہے اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا چیئے اور سیکھنے کی ہمارے اندر پرمتی ہونی چیئے میں راضی تھی کہ چھتر میں کام کرتا ہوں آج مکہ سیوگ ہوں آپ سب کے بیچ میں لیکن میں ہر سمجھ کوشش کرتا ہوں کس نے کچھ سیکھوں اور کوئی بھی جیون میں پونڈ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی وہ ہمیسہ کس نے کچھ سیکھتا رہتا ہے جب تک کہ جیون کا انتیم دن اس کا نہ آ جائے میں آج کے اوسر پر آپ سبی بچوں کو بہت سب کامنا ہی دیتا ہوں مجھے آج اس کھلاڑی جیسی خوشی ہوتی ہے جو پہلی بار کھلنے آتا ہے آج میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں آپ کے سامنے آ کر میں آپ کا بچپن دیکھ کر مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ رہا ہے ہوگی کے ماسٹر میجر دھیان چند جی کا آم ملک کرتے ہیں انہوں نے اپنے جیون میں کتنی مشکلوں سے وہ اسطان پراپت کیا کیا دیس بھکتی تھی ان کے اندر کیا کھیل بھاؤنا تھی ہٹلر نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے دیس کی ناغرکتہ لے لیجیے انہوں نے کسی بھی قیمت پر انہوں نے کہا میں کروں گا تو کیول اور کیول اپنے دیس کے لیے کروں گا میں کھیلوں گا تو کیول اور کیول اپنے بھارت اور اس کے لیے کھیلوں گا ہندوستان کو لکھلوں گا کھیلوں سے جہاں ستباؤنا آتی ہے آپسی ایکتہ بڑھتی ہے کھیل کی بھاؤنا آتی ہے کہتے ہیں گر کر اٹنا اٹھ کر چلنا یہ کرم ہے سنسار کا یہ کرم ہے سنسار کا کہتے ہیں کرم بیر کو فرق نہ پڑتا کسی جیتیا ہار کا تو آپ لوگوں پر یہ لاغو ہوتا ہے یہ بھاؤنا ہمارے جیون میں بھی ہے ہمارے روز روز کے پل پرتی پل کے جو ہے دینک بیہار میں بھی ہے کھلاڑی ہمارے جاتی دھرم اور سیما کے بندن سے آجاد ہوتے ہیں اور جہاں پر آج جھوٹ سج گلہ کارٹ پرتیوکتائیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی پرتیوکتائیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو لنگڑی مارنے کی آؤ سکتا ہوتی ہے میں تو آپ سے کہوں گا کہ کوئی راستے میں آپ کو بھی لنگڑی مارنے آئے یا کوئی آپ کے آگے بیریئر لگا دے کوئی آپ کو اُلجانے کی کوشش کرے نہ تو اُن راستوں میں اُلجانا ہے نہ بیریئر سے ٹکرانا ہے بیریئر میں چھوٹ آسا چھلانگ لگا کے آگے نکل جانا ہے اور کہیں پر کانٹے ہیں تو اُن کانٹوں سے پیر بچا کے آگے نکل جانا ہے کسی نے کھلاڑیوں کے لئے ٹھیکی کہا ہے دیکھ کر سامنے دیکھ کر سامنے بیپتی جو ڈر جائے وہ اناڑی ہے اور جو ڈٹ کر کرے سامنا اس کا وہی اصلی کھلاڑی ہے کھیل ہمارے جیون میں ان کا بہت ہی مہت تو ہے اس پرکاس کی بہت ہی مہت تو ہے جو اپنی پہلی گرن کے ساتھ گہن اندکار کو بھی مٹاتا ہے ساتھی ہمیں جیون میں ایک سکارت مک ہونے کی سیکھ بھی دیتا ہے دیکھیں سورے بھگوان جو ہمارے سامنے ہیں اگر ایک دن یہ نہ آئے بچوں ایک دن اگر سورے بھگوان نہیں آئے گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا ہاں کار مچ جائے گا کی نہیں مچے گا ہاں کار مچے گا ہندھیرہ چھا جائے گا اب بلے چھا جائے گا کی نہیں چھا جائے گا جیسے آج سوریہ اوزہ ساتھ بجے ہوا ہے سبھے ایک دن سوریہ نہ آئے تو چاروں طرف سارے کام روک جاتے ہیں گھنٹے ہیں مندروں کے گھڑی آل ہیں ہمارے جانور ہیں یہ سڑک میں چلنے والے بہان ہیں دبتر ہیں یہ سب کس کے کارن سے چلتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ سوریہ بھگوان کے کام سے چلتے ہیں میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ سوریہ بھگوان کو اپنا پرنہ سروت مانگی جائے جیسے سوریہ بھگوان کام کرتے ہیں ساری سرشتھی کو چلانے کا کام کون کرتا ہے سوریہ بھگوان کرتے ہیں اور سوریہ بھگوان کی طرح آپ ان کا انسران کرنا سرو کرتے ہیں اب سویرے سات بجے آئے ہیں سام کو ٹھیک ساڑھے پانچ بجے تلے جائے گئے اور ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو تمام جو کام ہیں دنیا کے بند ہو جاتے ہیں دبتر بند ہو جاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں جانور جو چلنے گئے ہیں وہ بھی اپنی گوسالہ میں آ جاتے ہیں گھوڑے اپنے گھر سال میں آ جاتے ہیں اور کچھ پلٹے پلٹے پرکار کے لوگ چوری کرنے والے چکاری کرنے والے اس پرکار کے لوگ بھی سکری ہو جاتے ہیں لیکن سوریہ بھگوان کی ایک عادت